السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ سموء الابن عادیہ کا مشہور اور معروف قصیدہ ہے اور شہکار ہے اس کے عدب کا سموء الابن عادیہ یہودی عرب تھا اور یہ وفاداری اور امانتداری میں مشہور ہوا اور یہ مسلمان علیماء کی وفاداری اور عدل و انصاف کی بات ہے کہ انہوں نے اس کی اس صفت کو سراہا اور اس کے قصیدوں کو اپنے عدب میں بڑا مقام دیا اچھی صفت تو بہرحال محمود ہوتی ہے چاہے وہ اپنوں کے پاس ہو یا غیروں کے پاس تو سموء الابن عادیہ کا یہ قصیدہ شہکار ہے اور اس کی تاریخ ہے اور اس کی شہرت ہے اور اس کا جو عدب ہے اور جو اس کے اندر بلاغت ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے اس قصیدے کا بڑا اچھا پس منظر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمراء القائس جو مشہور جاہلی شاعر ہے اس نے سموء الابن عادیہ کے پاس اپنی زرہیں اور کچھ خزانہ اپنا امانت کے طور پر رکھا وہ دوسرے ملک کے سفر پر جب روانہ ہونے لگا روم کے سفر پر تو اس نے سموء ال کو اپنے اوزار اور ہتیار اور زرہیں اور خزانے سوپ دیئے اور اس کو ایسا شبہ تھا کہ شاید میں لوٹ کر نہ سکوں اس لیے اس کے پاس آمانت رکھی تاکہ میرے ورسہ کو یہ چیز مل جائے اور واقعی یہی ہوا کہ عمراء القائس کا راستہ ہی میں یا واپسی میں انتقال ہو گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکا کندہ کے بادشاہ کو خبر ملی کہ عمراء القائس مر گیا ہے اور سموء ال کے پاس اس کے خزانے اور ہتیار امانت کے طور پر رکھے ہیں اس نے اس سے یہ چیزیں مانگی کہ مجھے سوپ دو وہ سموء ال بھی غالباً کندی ہی ہے تو بادشاہ نے اس سے مانگی سموء ال نے کہا کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا میں اس تمہیں نہیں دے سکتا اگرچہ تم بادشاہ ہو بادشاہ نے بہت ڈرائیا دھمکایا لالج دی لیکن وہ امانت میں خیانت کرنے پر راضی نہیں ہوا آخر وہ فوج کشی کر دیتا ہے اور اس کے قلعے کو گھیر لیتا ہے سموء ال کے قلعے کو جس کا نام ابلق ہے جس کا ذکر آ رہا ہے سموء ال اس قلعے میں محفوظ ہے لیکن ایک بات یہ پیش آئی کہ سموء ال کا بیٹا وہ شکار کے سفر پر تھا جب لوٹ رہا تھا اسی موقع پر تو کندی بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور سموء ال سے کہا کہ تم مجھے وہ ساری امانتیں لوٹا دو عمرو القیس کی ورنہ میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا اس کی گردن اڑا دوں گا اس نے غور کیا لوگوں نے مشورہ دیا کہ دے دو تم نے اپنی امانت داری کو محفوظ رکھا اب یہ تو تمہارے امکان کے باہر ہے ہم ہمارے سردار کے بیٹے کو ایسے قتل ہونے نہیں دیں گے تم دے دو لیکن اس نے کہا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تم جو چاہے کرو اس نے پھر بھی امانت کو سوپنے سے انکار کیا آخر وہ مایوس ہو کر چلا گیا بادشاہ لیکن اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اس لیے اوفا من السموء ال یہ مسئل مشہور ہو گئی یعنی سموء ال سے زیادہ وفادار اگر کسی کی وفاداری کی تعریف کرنا ہو تو سموء ال کی وفاداری سے تشبیح دی جاتی ہے تو اس قصیدے میں سموء ال کہتا ہے اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُؤْمِ عِرْضُهُ اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُؤْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَائِنْ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ اگر انسان کمینہ خصلتی اور گھٹیا عادت اور نکمہ صفت سے اپنی عزت کو داغدار نہ کرے لَمْ يَدْنَسْ دَنِسَ يَدْنَسُ دَنَاسًا داغدار ہونا اگر انسان کی عزت عِرْضُهُ فَعِلْ ہے دَنِسَا کا انسان کی عزت بھدی نہ ہو داغدار نہ ہو بدنما نہ ہو میلی اور کچیلی نہ ہو اس کی عزت کس وجہ سے من اللُؤم کمینگی کی وجہ سے دناعتِ طبیعت کی وجہ سے یعنی اس کی عزت و عبرو محفوظ ہو اس لیے کہ اس کے اخلاق محفوظ ہیں بد اخلاقی اور بری صفت کا کوئی شائبہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اور اس کا دامن بلکل دھلا ہوا ہے فَكُلُّ رِدَاءِنْ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ تو جو چادر بھی وہ زیبتن کرے گا وہ خوبصورت معلوم ہوگی اذا المرء یہ شعر بہت اچھا ہے مطلب اپنی عزت محفوظ رکھو اپنے اخلاق محفوظ رکھو کوئی امانت دیانت شرافت سچائی کے مخالف کوئی کام نہ کرو تو پھر لباس ہر لباس تمہیں جچے گا اور اگر تم اچھے سے اچھا لباس پہنو گے لیکن عادتیں خراب ہیں تو وہ خوبصورتی کافی نہیں ہے لَيْسَ الْجَمَالُ بِمِعْزَرٍ فَعْلَمْ وَإِنْ رُدِّيْتَ بُرْدَا دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ خوبصورتی اور زینت بِمِعْزَرٍ جوڑے اور سوٹ سے نہیں ہے سفاری سوٹ تمہیں زیبتن کرا دیا جائے اور اچھا لباس پہنا دیا جائے تو اس سے تم خوبصورت نہیں بن جاؤ گے اِنَّ الْجَمَالَ مَعَادِنُ جمال تو نسبی صفات ہوتی ہیں کچھ خاندانی و مناقب اور کچھ ذاتی کمالات ہوتے ہیں اور رسل مجدہ جو انسان کو بزرگی شرافات اور عزت عطا کرتے ہیں ان سے ہی انسان کی عزت ہوتی ہے اپنی عزت اگر چاہیے اور اگر عزت پسند ہے اور عزت عزیز ہے تو اپنے اخلاق بناو اپنی شخصیت بناو اپنے دامن پر کوئی داغ نہ آنے دو اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللُؤْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَىٰ حُسْنِ السَّنَاءِ سَبِيلُ ضَيْمَ ضَامَ يَضِيمُ ضَيْمًا اس کے معنی ہوتے ہیں ذُلْمْ زِيَدْتِي پہلا شعر تو واضح ہو گیا دَنِسَ يَدْنَسُ دَنَسًا گَنْدَهُنَا لُؤْم لَؤْمَ يَلْؤْمُ لُؤْمًا کمینہ ہونا اور جو کمینہ ہوگا اس کو کہیں گے لَئِيمٌ عِرْضُ جمع آراز اس کے معنی عزت يَرْتَدِي اِرْتَدَى يَرْتَدِي مَنْهِ رِدَا پہننَا اب دوسرے شعر کے الفاظ دیکھ لیجئے وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِل حَمَ لَيَحْمِلُ اُٹھانا بوجھ ڈالنا ضعیم زیادتی ظلم سبیل راستہ وَإِنْ هُوَ اور اگر انسان اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کو اٹھائے گا نہیں یعنی اس پر کوئی زیادتی کی جاری ہے کوئی آدمی برا سلوک کر رہا ہے اور وہ اس کو انگیز نہیں کر پا رہا ہے کسی کی زیادتی برداشت نہیں کر پا رہا اپنے نفس پر اس کو اٹھا نہیں رہا ہے مطلب اس کا تحمل نہیں کر رہا ہے اٹھانے ہی سے بنائے تحمل حملہ اٹھانا اور تحمل اسی کے باب تفاعل ہے تو معنی ہوگئے تحمل کرنا اگر اور زیمہا میں ہا کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ مفعول کی طرف اضافت ہوگی مطلب زیمہا یعنی ظلم الظالمی لہا مظلومیتہ یہ مصدر مجھول کا معنی جائے گا کوئی زیادتی کی جائے اور وہ زیادتی گوارہ نہ کر سکے انگیز نہ کر سکے خود بھی پھر برائی پر اتر آئے برے کے ساتھ برا سلوک کرے اور اچھے اخلاق کو دست بردار ہو جائے چھوڑ دے تو پھر فَلَيْسَ إِلَا حُسْنِ سَنَاءِ سَبِيلُ تو پھر حُسْنِ تعریف کا اور مدح کا اور اچھی شہرت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا کچھ انگیز کرنا پڑے گا تحمل برداشت کرنا پڑے گا لیکن اپنی شخصیت کو داغدار نہ ہونے دے تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ میری بیگم مجھے آر دلاتی ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے ہمارے خاندان کی تعداد کم ہے میں نے اس سے کہا کہ شورفہ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں دنیا میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں شورفہ کی تو کمی ہوتی ہے تو اگر ہمارے خاندان میں لوگ کم ہیں تو ہم شریف لوگ ہیں وَمَا قَلَّ مَنْ كَانَتْ بَقَيَاهُ مِثْلَنَا شَبَابٌ تَسَامَ لِلْعُلَى وَكُهُولُ اور وہ خاندان کم نہیں کہلائے گا اس کے افراد کم نہیں ہے جس کے لوگ مثلنا ہماری طرح ہوں یعنی قوالیٹی تو ہے قوانٹیٹی نہیں ہے ہماری طرح لوگ ہیں تو اگر پچاس ہیں تو پانسو پر بھاری ہیں تو جس کے باقی لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے جیسے ہو وہ خاندان کم تعداد والا نہیں ہے وہ کم نہیں ہے شبابن ایسے نوجوان ہیں ہمارے خاندان میں تسامہ لِلْعُلَى جو بلندی حاصل کرنے کے لیے تنافس کرتے ہیں تسامہ یا تسامہ یہ سموون سے بنا ہے بابِ تفعُل بلندی سموون سما یا سموون بلند ہونا اور تسامہ آپس میں بلندی میں مقابلہ کرنا جو بلندی اور شرافت اور عزت اور کمال کے حصول میں تنافس کرتے ہیں نوجوان ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان ہے وہ کحولو اور جو پختہ عمر کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ سب کمال حاصل کرنے میں مقابلہ رہی کرتے ہیں کحلن کی جمع قحول شباب کے بعد جو مرحلہ آتا ہے ادھیر عمر کا اس کو قحولت کہتے ہیں اسی صفت سے جو متصف ہوتا ہے وہ کحل کہلاتا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العلی